موسیقی پہلے تو سب کو میرا سسرے کال نمشکار نانک نام جہاز جو ہے وہ پجابی فلم ہے اور بہت سے لوگوں کو ابھی تک یاد ہوگا اس نام کی فلم بہت سال پہلے بنی تھی جس کے مین سٹار تھے پرتھی راج کپور جے اور پہلے ایسی فلم تھی جس میں جب تھیٹر میں ریلیز ہوئی تھی تو لوگ جوتے اتار کر گئے تھے اور وہ ساری کہانیاں میں نے سنی ہوئی ہیں اس وقت جب یہ ایسا ہوتا تھا مطلب سب کچھ تھیٹر ایسے بھی تھے جہاں پانچزار دسزار کی کپسٹی بھی اگر ہوتی تھی یا کم تھی لیکن جوتے سا باہر ہوتے تھے اس لگن سے لوگوں نے اس فلم کو اس وقت دیکھا تھا کیونکہ اس کا نام ایسا تھا نانک نام جہاز ہے اور وہ نام جب مجھے اس کے بارے میں بتایا کلیانی جی نے کہانی جب سنائی تو سننے کے بعد تو میرے تو ان کی کہانی بھی سن رہا تھا اساسات بچپن کی یادیں بھی سامنے آ رہی تھی کہ یہ نام کی کہانی بنی تھی اس طرح تھی تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اس طرح کی کہانی کا محصہ ہوں کیونکہ پنجابی میں یہ بہت بڑا نام ہے نانک نام جہاز ہے اب اس کی کہانی کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اتنا ہی پیور ہونا چاہیے وہ کہانی کی جو ایک ایک لڑی ہے وہ اتنی ہی سندر اور پاک ہونی چاہیے تھی تو یہ کہانی جب میں نے سنی کلیانی جی کے مک سے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے بہت ہی قریب ہیں کچھ لڑیاں اس کہانی کی وہ اس کہانی کو تھوڑا سا اور بھی الگ کر دیتی ہے تو زیادہ کچھ نہ بتایا کہ کہ کہانی کے بارے میں میں اتنا ضرور کہوں گا مجھے بہت بہت خوشی ہے اس بات کی کہ میں اس کہانی کا حصہ ہوں اور وہ رول کیا میں نے جو پریتھوی راج کا پرجے نے کیا تھا یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہمیں یہ ٹائٹل ملا نانک نام جہاز کیونکہ ہم ڈھائی تین سال سے اس ٹائٹل کے پیچھے تھے لیکن مل نہیں رہا تھا اور میرے ہزبن کی یہ خواہش تھی کہ یہ ٹائٹل ہمیں مل جائے اس کے لئے میں نے بہت منتے بھی کی تھی بابا جی سے کہ یہ ٹائٹل ہمیں مل جائے اور فائنلی دو ڈھائی سال کے بعد یہ ٹائٹل ہمیں ملا ٹائٹل جب ملا اس کے بعد میری جرنی شروع ہوئی میری محنت شروع ہوئی کیونکہ یہ ٹائٹل اتنا پاک اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے لئے کوئی بھی کہانی آپ نہیں بنا سکتے تھے اس ٹائٹل کے ساتھ تو اس ٹائٹل کے لئے کہانی چننے میں ہم لوگوں کو وقت لگا اور اس کہانی کو لکھنے میں مجھے تقریباً دو سال لگے کیونکہ میں ہر قدم ہر ورڈ بہت سوچ سمجھ کر لکھ رہی تھی اور رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے اس ٹائٹل کے ساتھ جسٹیفیکیشن چاہیے تھا اس فار اس سٹوری اس کنسرن اور میں نے اپنا جو کیریکٹر سلیک کیا تھا چنا تھا پہلے دن سے میں نے مکیش ریشی جی کو اس رول کے لئے رکھ کر یہ کہانی لکھی تھی اور بندو جی کو بھی اس کیریکٹر میں سوچ کر سمجھ کر یہ کہانی میں نے لکھی تھی اس کے لئے آپ دیکھو گے کہ مکیش جی اور بندو جی کا جو رول ہے وہ اتنا الگ ہے کہ اب تک انہوں نے ایسی فلم نہیں کی ہے یہ تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میں مکیش جی بندو جی ڈالی جی کے ساتھ کام کرنے کا مجھے میری فلم میں موقع ملا اور سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے سو بھاگ یہ حاصل ہوا مجھے بابا جی نے سلیکٹ کیا کہ کلیانی تم یہ فلم ڈریکٹ کرو گی باون سال بار جس کا نام ہے نانک نام جہاج ہے میں اپنے آپ کو بہت بلیسٹ محسوس کرتی ہوں بہت اپنے آپ کو دھنے سمجھتی ہوں کہ بابا جی کا آشیس آشیروات اور ان کی مہر میرے اوپر رہی کہ میں یہ فلم بنا پائی اور ہر قدم پہ میں نے محسوس کیا کہ بابا جی میرے ساتھ تھے اور انہوں نے مجھے اس مقام تر پہنچایا کہ آج میں اس فلم کے میوزک ریلیز پہ آپ لوگوں سے رو برو ہو رہی اس میں اور بھی کئی چیزیں بڑی کمال کی رہی جو ایز این ایکٹر جو مجھے بہت پروڈ ہے اس بات کا کیونکہ زیادہ تار ہم لوگوں کو سکرپٹ ملتا نہیں ہم لوگوں سن لیتے ہیں اور ہم لوگوں زیادہ بحث بھی نہیں کرتے ہیں لیکن کلیان جی کلیانی جی نے یہ سکرپٹ مجھے میرے ایک تقریباً ڈیٹھ دو مہینے پہلے دے دیا تھا اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور اس کی خوبصورتی یہ رہی کی شوٹنگ پہ جب ہم کر رہے تھے تو وہی سکرپٹ تھا اس کی ایک بھی لائن جو ہے کلیانی جی نے چینج نہیں کی تھی ناملی ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی سکرپٹ پڑھتے ہیں اسے دھیان سے کر لیتے ہیں ہم لوگ پھر لائنیں کافی ساری چینج ہوتی ہیں لیکن یہ بھی بہت بڑا کانفیڈنس تھا ان کا کیونکہ انہوں نے جو لکھ دیا اس کے اوپر اٹل تھے اس کے بعد انہوں نے کچھ سوچانے اس کے بارے میں جو لکھ دیا جو ان کے من نے کہہ دیا جو ان کے روح نے کہہ دیا وہی کیا ہے انہوں نے نہ میری کو لائن چینج ہوئی نہ ڈالی جی کی کوئی لائن اس میں سے چینج ہوئی یہ بھی ایک اپنے آپ میں ایز این ایکٹر میں کہوں تو مجھے بہت بہت اس بات کی خوشی ہے کہ یہ بہت ہی کمال بات تھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا میسج کیا جانا چاہیے میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہیے ہوگا ناسا اگر آج ناسا کھڑا بھی ہے تو ہمارے انہی گرنٹھوں پر انہی گرنٹھوں پر شود کر کے شرچ کر کے ناسا آج ناسا بھنا ہے تو جہاں یہ ہماری یہ فلم نہیں ہے یہ ایک سچی آستہ کا پرمان ہے اگر نانک نام جہاز ہے جہاز جہاز کا تات پر ہی ہے کہ جس کا اور چھوڑ ہوتا ہی نہیں تدہ پی وہی وہی اس ٹائٹل کا میننگ ہے کہ گرنانک صاحب گرنانک صاحب کوئی شامانی پوروس نہیں تھے وہ ایک دیوانس تھے اس لئے ان کا کوئی چھوڑ ہی نہیں ہے تو اس لئے یہ ٹائٹل ان پر پونڈ روپ سے ثابت ہوتا ہے سیرسک ہے کہ نانک نام جہاز تھا ہے اور ہمیسہ رہے گا رہی بات یہ ٹائٹل کا جو ابھیپرہ ہے جس کا سممند آستہ سے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آج بھی میں آپ لوگوں سے کہوں گا آپ لوگ تتنے بڑے پترکار لوگ ہیں ہر جگہ جاتے ہیں ہسپٹل میں بھی جاتے ہیں عدالت میں بھی جاتے ہیں ہر جگہ اور کسی بھی جگہ جائیے ہسپٹل کے بڑے بڑے ہسپٹلوں میں جائیے ہر آپریشن تھےٹر میں لاسٹ میں ایشور کی پرکز چاہے نارانے کہیے چاہے نانک ساپ کی کہیے اور ڈاکٹر باہر سے نکل کر جب ان کی ہمت نہیں ہوتی تو یہی کہتے ہیں اب بھگوان کی اچھا اور یہ میں پور زمیدادی کے ساتھ ہی بول رہا ہوں بڑا سی بڑا ڈاکٹر کی ہے کیوں کیونکہ اس سے بڑا کوئی ڈاکٹر دی ہے اور یہ فلم یہی ثابت کرتی ہے کہ آج بھی اگر دنیا میں کوئی ویگیانی کوئی سائنٹیسٹ کوئی بھی ہے اگر وہ اتنا کر دے کہ بینا مانو کا بینا پرانی کا ایلیمنٹ لے کے بینا مانو تب تو وہ یوگ کر کے اگر وہ کسی بھی چیٹی سے لے کر ہاتھی تک کا جیو میں سانس ڈال دیں تو میں مان جاؤں گا کہ بیگیان بہت بڑا ہے لیکن نہیں کر سکتا اور نہ بھوش میں کر پائے گا یہ صرف اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہے پرانی کی آستھا اور یہ اسی آستھا کو پرمانت کرتی ہے یہ فلم نانک نام جہاز کیوں کیونکہ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے جس کردار کو مکیس ریجی کیے ہیں اور ان کے بچوں کی بات ہوتی ہے اور جس طریقے سے ان کا بالپن میں جو ان کے ساتھ حادثہ ہوا اور انہوں نے بچپن کی جد ہوتی ہے لیکن جب اولاد کی بات آتی ہے تو مکیس جی اپنے کردار بے ہوتے ہیں اولاد کی لئے ایک پتا جب ٹوٹ گر کے ایشو کے مرد شریر بھی جی بیت ہوا یہ فلم نہیں یہ میں ادھارن دیتا ہوں اسونی کماروں سے بجرگ ہو چکے تھے جنہوں نے کئی سوی جی چکے تھے لیکن اس آستھا کی آرم وہ دونوں اسونی کمار پونا جی ہوئے میں آئیے ادھارن دیتا ہوں ستی سابتری کی مراج پران لے گئے تھے لیکن ستی سابتری کی آستھا نے مراج کو مجبور کر دیا اور پتی پران چھوڑنے پڑے میں بات کرتا ہوں درگا سبت ستی دراصل ایک چودہ ورس مارکنڈ جی نے لکھا تا مارکنڈ پران کہا گیا سارے پرانوں میں اول کہا جس مجھے جب دیکھ رہا تھا مجھے کلیانی جی کی جو بھاو ہے اور جس طرح اپنی بیداناؤں کو افیبیکت کیا ہے تو دراصل وہ دراصل میرے سامنے ہو رہا تھا چونکہ میں ایک ایک برامان کل فیمیلی سے جنمہ ہوں تو مجھے تھوڑا سا گیان ہے اور اپنے جیوان دان نہیں دیا تو اس دھرتی میں آپ کے اوپر سے لوگوں کی آستھا اٹھ جائے گی کیونکہ ہمارا ایک گانا ایسا بھی کچھ ہے اور ست مان کہ مہادیو اور پارواتی کی آپس میں کہا سنی بھی ہوگئی اس چیز کے لئے مہادیو نے بولا ایک پرکیتی جیوان پراندان دینے پڑے صرف سچی آستھا تو یہ فلم یہ کوئی سینیمیٹک فلم کو دیکھ کر نہیں یہ آج بھی بھوپر تریتا کلیوک شتیوک ہمیشہ کلی آستھا تھی اور یہ آستھا ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اسی آستھا کو پرمانت کرے گی ہماری یہ فلم نانک نام زہار یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے چوبیس مائی کو آل آور دا ورل اور انڈیا سب جگہ ایک ساتھ ریلیز ہو رہی ہے چوبیس مائی کو اور اس کے بارے میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ اس فلم کا بیس ہی ہے آستھا اور وشواس اگر ہماری آستھا اور وشواس ہے اسی لئے ہم مندر مسجد گردوارے چرچ جاتے ہیں اشور کا درشن کرنے کے لئے اگر ہماری آستھا اور وشواس نہ ہو تو وہاں کوئی نہیں جائے گا یہ آستھا اور وشواس ہی ہے کہ ہمیں ہر جگہ لے کر جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد جو کچھ ہمارے جیون اور ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گی ہماری فلم کے بارے میں ہماری فلم میں بہت سارے ایسے ایموشنل سینن اور درش ہیں جس کو موکیش جی نے اور ڈالی جی نے نکھایا ہے میں اس بات سے بہت گرد کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے آرٹسٹوں نے یہ پہلا تھے سارے انوش سسری کال جی جو ساڑھا انٹووی دیکھ رہے نے انوش میری سسری کال ساڑھا کیریکٹر اندھے بیچ اس میں میں بات کروں میں اور جگی اس میں ہزبینڈ وائف کا کیریکٹر کر رہے اور یہ بہت ہی پیاری سی فیمیلی ہوتی جو بہت خوش رہتی ہسی خوشی اپنے گھر میں رہتی ہے ان کا 14 بچہ بھی ہے انیشلی وہ بہت خوش ہوتے ہیں بٹ گراجلی پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے ان کی زندگی میں نظر لگ گئی ان کے ہستے کھیلتے پریوار کو اور پھر وہ بابا جی سے connect ہوتے ہیں اور وہ ان کو اپنا کیسے سہارا دیتے ہیں اور ساری چیز پھر سے اچھی ہونے لگ جاتی ہیں تو یہ اس طریقے کا کیریکٹر ہے جس میں پریوار ہوتا ہے وہ ہسی خوشی رہتے ہیں اور پھر گراجلی وہ ساری چیزوں کو مشکلوں کو پار کرتے ہو آگے کیسے بابا جی تک پہنچتے ہیں اس کے سیٹ سیٹ تے سیٹ 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 تریکن بنائی ہوئی فلم ہے جن نیانوی سٹوریز ہے گیاں نہیں چیز یا کریکٹرز ہے گیاں توسی فلم توسی آپ میڈیا والے بندے ہیں توسی آپ دیکھوں گے توسی کتے سیٹ جاؤں گے ہاں ساڈین آل ہویا ہے زندگی جی تھوڑے سارے بچے ہے گیاں کہیں ہو جانگے بابا جی نہ چاہی تھوڑا بچے بخار ہو جاندہ تک تڑپ جائیدہ ماں باب تڑپ جاندہ بچے کی ہو گیاں پچ دے پھر جدو تھک ہار جاندہ ٹوٹ سب نے بہت پیار نال تے میند نال بنائی ہیں فلم تسی ضرور دیکھ ہو تے امید کر دیا آگے تمہیں اے جی آوڈی 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 آ فلم ہاں سی بنا دے رہا مانگے ہمارے جی میاد جانا چاہتا یہ پچھے کہاں کتے دن میں خیار ہوا اور سی سی میں پچھے کے لگے جی ان کے پاس بہت ساری موسیق کمپنیوں اپروچ کیا سامنے بیٹھی ہیں میں بول رہا ہوں اچھی بڑی بڑی کمپنیوں نے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے بڑی کمپنیوں اس میں کوئی شکریہ لیکن ایسا رہا کہ کلیانی دیکھ جیسے وہ میرا چینل دیکھتی ہیں اور آگی اور ان کے حسمن سریمان سنگ جی ہیں انہوں نے بلکل ایک جد پکڑ لے کہ چاہے دنیا کی کوئی کمپنی آجائے یہ میری فلم اور یہ فلم کا جو کونٹن اور فلم کا جو انکہ ادیس جو ان کی آتما سے بلکل ان کی ساتو آتما سے نکل کر آیا اسی کمپنی میں ریلیز کر اب رہی بات اس فلم کو بنانے کے پیچھے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس فلم کی کہانی ہماری جو نرماتری ہیں ان کے بہت آتما کے بہت قریب ہے اور ان فقط میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جیون کی عوط پروت ہے اور ان پر انہوں نے پوری طاقت جھوگ دی ہے اپنی بھاوناوں کی اپنے من کی اپنے دھن کی مطلب پوری کہیں کوئی کمی نہیں چھو اور آپ سب لوگ جس آستھا جس آستھا کی ویشای میں آپ لوگ سوچتے ہیں کئی بار کچھ آج لندن پڑھ کے آتے ہیں UK پڑھ آتے ہوں آج میں بتاتا اس سنسار کا سب سو ڈاکٹر کون اور آپ کو میں پروف کروں گا کہ وہ ڈاکٹر آج سے کئی ہزار سال پہلے اور آج بھی بولتا ہوں کہ اگر کسی کی گردن الگ کر دی جائے اور آج کوئی بیگیانی کو پور طریقے جوڑ جانور تیسے ہاتھی کہا جاتا ہے ہاتھی کہا ہی کیوں جوڑا اس سے بڑا operator اس سے بڑا ڈاکٹر کون ہوگا یہ ہے سچی آستھا کا بھی سہ یہ ان کی آستھا ہے آستھا کیسے پروف ہوتی ہے کہ ان کی ماں کی آستھا جس وقت ماں پار وطی نے پیار سے گصے سے دیکھ گردن بولے جو ہی جانور ملے پسو ملے پچھی ملے کوئی بھی گردن لاؤ اور میں بیچے کو اپنے بیٹے کو جیویت کر دوں گا آہ آپ انسر مطلب کیوں ماں کی آستھا اور اس فلم میں آپ کو میں پوری جمعیداری سے کہہ رہا ہوں کلیانی سنگھ جی ایج میں اتار دیا اس لیے نانک نام جہاج نانک نام جہاج ہے یہ آستھا کا ایک مطلب پرمان پتر کہنا چاہیے چاہے مہادیو ہو چاہے گرنانک جی ہو چاہے سری رام ہو یہ سب ہمارے دیونس ہیں یہ ہمارے بھگوان ہیں انہیں کوئی سمان پرانی میں سمان انسان صاحب نے تو وہ مانو دھرتی پہ کیا نا مطلب جن کا وردن اور بخان کرنا ان کے لئے تو کم سے کم ایک ہزار فیلوے بن جا تو بھی ان کا پورا بیا خیان سمبھاؤ نہیں ہے تو اس کی جو آستھا پرون دکتا ہے صرف اس چیز ہے کہ آج بھی ہوسپیٹل ہو ہوسپیٹل نہیں ہوتے تھے میں آپ لوگوں کو آج ہزار سال پہلے جائے بتائیے پلاسٹر آب پیریس کہاں تھا کیا پلاسٹر تھا کوئی لیکن اگر رامان مہا بھارت پہ دیکھئے تلوار چلتے تھے اور ان مسائلوں سے کہیں جیدہ برحم آگنے آسٹر وائل آسٹر پاس آسٹر چلتے تھے جن کا بد دن سک جن کا کوئی توڑی نہیں ہوتا تھا تو آخر کار وہ لوگ بھی ٹھیک ہوتے تھے تات پری میرا یہ ہے کہ تب بھی ہماری آئیور ویت چکستہ تب بھی اس ور پر آسٹہ دی دیکھئے رام کی سینہ جب لڑتی رام کی مہابھارت میں کوئی نہیں جانتا کرسن کے پیچھے لڑتے تھے جو پربو نے کہا ہم ست کیا ہے دھرم کیا دھرم ہے نہ پانڈاؤ جانتے تھے نہ کوئی جانتا تو کس کے پیچھے لڑے آسٹھا کے پیچھے تو آسٹھا کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی دیکھیں گے اور میں کہتا ہوں کہ ایسے کئی ادھہرن میرے پاس ہے جہاں ایشور نے چمتکار کیے ہیں اور ہم اس کو بہت روپ سے جانتے اور ایسے سنسار میں کتنے اور اگزامپل ملیں گے اس لیے اس فلم کو ہر ماں باپ کو ہر نویوک کو ایک بار بتہ دل میری اولاد بجائے تو میں حرمان سممان بے سب کچھ سہل گا یہ ہے اس فلم کا برمان آشلی سر اسی سر اگزامپل کیا میرے دینا چاہے دیکھنے کیا آپ کے طرف سے ایک میرے سر جیسے کچھ بتایا ہے لیکن سرل طریقے سے میں رہا بتاؤ ہر آدمی زندگی میں بہواں تو ضرور پڑھتی ہے تو وہی ہماری کہانی کا سار ہے کہ زندگی میں کمال و نام کمال و سب کچھ کر لو جیسے شایستی جی نے کہا کہ جب ایک تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کچھ ہی آپ میڈکی کو بروسہ کرتے جی اس سے زیادہ سوشوار پہ ہو نانک پہ ہو یہی کہانی کا سار ہے کہ ایسا ہی کچھ جو میرے کریکٹر ہمارے میں جی ہوتا ہے تو کیا آدھا ہے کہ کہانی آتی ہیں لوگوں سے جنی ہوتی ہیں جو لوگوں نے محسوس کی ہو جاتی اس بل اس کی جو بات ہے وہ بہت جنگی کی رو پہنچ جاتی ہے تو نانک جہاز کی جو بات جنگی امید ہے ہر اگر عورت ہر انسان جو ماں باب اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے ضرور پہنچیں گے چو میرے برس کروں آپ سے چوویس میرے کو آپ چھوٹر میں آئیے بجاب میں بھی اور دنیا میں انہوں نے محسوس کیا لکھتے سو انہوں نے محسوس کیا جب اس کے میوزک سے یہ جڑے اور میرا یہ چھوٹا بھائی جب اس نے گایا اس کے سورہ بھی آپ پہ دیکھے اس کے سروں میں ہم نے محسوس کی ساری محسوس کرنے کی بات ہے یہ امید کرتا آپ سب کو پسند دے گی ہماری فلم اس کے نام ہے جہاں 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 یہ ہیسٹری 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 کریٹ کریٹ پنجاب میں بہت ہی سپر ڈوپر ہیت ہوئی تھی مدلہ انبیلیوبر لوگ جوتے بہر دیکال کے خال میں جاتے تھے یہ دوسری بہر بنی ہے اور اتنی خوبصورت بنی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے ایکسپیکٹیشن سے بہت اوپر بنی ہے جب میں دیکھی تو رو رو کے مطلب پاکل ہوگے کہ کسے کھلیانی جی یہ بنی جب بنی تھی تائم لگ رہا ہے کیوں تائم لگ رہا ہے جلدی آنی چاہیے اب مجھے سمجھ میں آیا جو جب ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے اوپر والے نے یا تب ہی ہوتا ہے اور چوبیس میں آئی تنگ ویل بی فینومنیل ڈے بہت دیر کے بعد ایک ایک پنجابی فلما رہی ہے جو پہلے دن سے ہی ہاؤس فل کے بورڈ باہر لگے ہوں گے اور سارے سارے پنجابی بڑے خوش ہوں گے اسے دیکھ کے وائی گرو جی ہمارے سب کے دل میں بچتے ہی ہیں نانک نام جہاز ہے جو ہم بولتے کہ نانک نام جہاز میں چڑھ جاؤ تو یہ فلم ہمارے لئے تو بہت ہی اتیاسک ہے میں بہت خوش ہوا ہوں جب میں پچھے دیکھ یا کانٹ تیل یو کہ اتنا رونا آیا اتنی خوشی ملی ایسے ایسی چیزیں اندر ہم سب کو جیسے عمر بڑھتی ہے سمجھ میں آتا ہے بھگوان ہے سب کو پتا ہے بھگوان ہے لیکن بھگوان کی جو پاور ہے وہ آگے آگے جیسے سے ہو رہی ہیں یہ لکھا ہے اور ہونی کو کوئی نہیں ڈال سکتا مقیش جی نے بہت ہی کمال کام کیا ہے ڈالی نے بہت کمال کام کام کیا پچھر کے اندر میں چیز کہ پچھر ایچسیل پتا بھی نہیں جلدہ کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں تھوڑا ہماری چلتا ہے بیر جی ملائی چاپ کر کے جس برین امیسیڈر سردار ہیں دو بھائی ہیں وہ پورے ٹائم گردوارے میں دکان بن کرنے بعد روز گردوارے میں سیوہ کرتے ہیں چار پانچ چھے گھنٹے تو مجھے رکھتا یہ کیا ہے پھر سمجھ میں آیا کہ جب آدمی ایسے پوچا پاٹ سے اپنے زندگی بتاتا ہے تو اوپر بابا جو نانک ہاتھ رکھ دیتا ہے تو ان دو بیچارے نورمل 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 لیٹریٹ انپر ٹائپس نورمل سمپل لوگ کے اوپر انہیں بابا جی نے ہاتھ رکھ دیا وراج 166 دکانے ان کی تو جو آدمی اپنا ایک دکان بھی چلانا یعنی جن کو اوکی ہے خالی کھانا اچھا تھا اس کے اوپر جب بابا جی کا ہاتھ آتھا 166 آؤٹ لیٹ مجھے ایسے لگا تھا ان کا ہی رول کر رہا ہوں میں بھی ایک سیوہ دار کا رول ہمارے پنجابیوں میں بہت لوگ سب گردوارے کی سیوہ کرتے ہیں لوگوں کو بہت خوشی ملتی ہے جب برطن سافتے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جب بڑے بڑے دن ہوتے پنجابیوں کے چار لاکھ آگے آگے گردوارے پر کھانا 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 بڑتا پورے پتہ نہیں کس طریقے سے رولی چلتی کس طریقے ڈال سب آرہ پلیٹ سب کچھ ساف ہو رہا ہے سب لوگ جو بھی کرتے ہیں ہم بھی جاتے تو ہم جا کے گردوارے میں کھانا بنواتے دیکھتے کہ ہمارا کھانا کھانا آدے گھنٹے میں دو چار پہنچ ہدا آدمی کا کھانا کھانا بن بھی گیا اور کھا بھی لیا سب سب سکھ دھرم سب 唐 تو پنجАب ریلائنز والے وے ہمیں سن ہمیں نanken آدutch ریلائنز واعاج ریلائنز ر木گو سب کچھ و هل میں کہہ رہا ہوں کہ پنجابیاں بستے اہی کہنا چند ہے کہ ایک بڑا ہی پیارا توفہ جو کلیانی جی لے کے آرہے ہیں مکیش جی وندو جی سارے کلاک آرہے ہیں کمال کام کیتا ہے اور میں چاہوانگا کہ کیونکہ یہاں مزہ تے پنجابی چی آنا ہے جو لوگ کی دیکھنگے وہ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پنجابی بھی انہوں ہونہ ہی پیار کرنگے تے جیڑے پنجابی نہیں جاندے وہ بھی انہوں ہی پیار کرنگے جی گھر 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 گھ مٹ تند جگ چانان ہوا جو کار سورج نکلے آ تارے چھپے اندھیر پلوہا ست گر نانک پر گٹیا مٹ تند جگ چانن ہوا نانک نام جہاز ہے چڑھے سو ترے پا مٹ تند جگ چانن ہوا 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 انہوں نے کہیں بھی گلیسرنگ کا یوز نہیں کیا ہم یہ سوچتے تھے کہ اب یہ سین آیا ہے تو شاید یہ گلیسرنگ لگائیں گے لیکن نہیں جو آنسو آئے ہیں وہ سین کی ڈیمانڈ کے حساب سے نیچرل آئے ہیں اور اس چیز کے لیے میں اپنے آرٹسٹوں کی تہہ دل سے شکریہ ساتھ کہانی کی سادگی بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ بہت سی کہانیاں ایسی ہیں جو آپ لوگ ہم لوگ کی سب کامن ہیں ایسا ہوئی بھی سکتا کہ میری الگ ہے وہ ہاں کچھ چیزیں الگ ہو سکتی ہیں زندگی کے اس سے لیکن بہت ساری کہانیاں سیم ہوتی ہیں یہ کہانی بھی ایک آستہ ہے ایک انسان ہے جو جو بلیو کرتا ہے کامیابی پہ محنت پہ جس کو کامیابی ملتی ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ شاید یہی ایک راستہ ہے جس سے آپ زندگی پہ کامیاب ہو سکتے ہو اور ایک طرف وائف ہے اس کی جو جو محسوس کرتی ہے کہ پربو کی بابا جی کی جو مہر ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے سوال سکھ دکھا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہی چلنا چاہیے وہ یہ محسوس کرتی ہے اور کس طرح دیکھیں ہموں کی زندگی میں کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ابھی شاید نے کہا کہ ویگیان تو ہے ہی ہے لیکن بہت سارے زندگی کے چلنجنگ ایسے آتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ویگیان نہیں ہے اب وہ بابا جی کی مہری اس وائی گروہ کی مہری کام میں آئے گی تو یہ ہوتا ہے اور ہوا ہے اور یہی ہماری کہانی کا جو سب سے بڑی سنٹر پوائنٹ ہے وہ اتنا کامن ہے اور حل آدمی سے جڑا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسے لوگ ضرور اس بات کو محسوس کریں کہ کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا یا ہو سکتا ہے یا میں کیوں اس وقت اس شکتی سے دور ہوں جس کے بنا ہم پار نہیں ہو سکتے جس کے بنا ہم اس جہاز پر نہیں چل سکتے تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس کی جو آپ کو چھو لینے والی ہوتی ہیں تو اسی لئے شاید کرتے ہوئے بھی ہمیں وہ محسوس ہو رہا تھا اس لئے مجھے نے یاد ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتھیان میں نہیں آیا کہ مجھے گریسن لگانی ہے کیونکہ ہم اتنے انوال ہو جاتے تھے رائٹنگ میں سب سے پہلے سب کو بہت بہت نمسکار جیسا کی مکیش جی نے ستیج جی نے بھاوی جی میں بھاوی جی کہہ رہا ہوں انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائی اور وہی باتیں جو میں نے بھی محسوس کی جب میں پہلی بار ملا مجھے ہمارے مان بھائیہ جنہوں نے کال کیا باری میں کہ آپ کو اس فلم میں ٹائٹل گانا ہے ٹائٹل سانگ وہ مجھے بلکل یقین نہیں ہو کیونکہ یہ نانک نام جہاز ہے ایک ایسا نام ایک ایسا ٹائٹل ہے اسے کوئی بھی گانے کے لیے کشی کشی گانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور مجھے لگا کہ میں بہت ہی صبح کی شعالی ہوں کہ مجھے بولایا گیا اور اس گانے کا مجھے موقع ملا اور جو میں نے جو چیز محسوس کی ریکارڈنگ اور جب میں نہ ملا جو کلیانی جی نے کہا بھابی نے کہ آس تھا جو وشواس جو میں نے دیکھا مجھے لگا کہ یہ واقعی جو نانک دیب جی نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ آپ یہ کو کرنا ہے کیونکہ یہ بینہ وشواس بھنا آس تھا کہ اس طرح کی فلم بن نہیں سکتا اور اس میں پیورٹی جو چیز تھی وہ میں نے محسوس کی اور وہی چیز اور وہی چیز پوری فلم میں آپ کو نظر آئے گی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ صرف جب اوپر والا چاہتا تھا وہی ہی ایسے کام کر رہا سکتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو میوزک رلیز ہو رہا ہے سناتن والد یہ بھی بڑی بات ہے کسی بھی کمپنی سے رلیز ہو سکتا تھا میوزک لیکن مجھے لگتا ہے یہ سب دکھا ہوا ہے کہ یہ میوزک بھی ایک ایسے چینل پہ آ رہا ہے جہاں بات سچائی کی آستھا کی مشواش کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس کی لپا ہے اور ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں اس طرح کا اور ہی بات مجھے یاد ہے جب میں ممبئی آیا تھا سارے جو فلم کے مہورت سب سن ان سین میں ہوتے تھے جب مجھے مان بھئیا نے کہا سن ان سین میں ہے وہ قرآنی یاد ہیں تو مجھے یاد آگیا کہ بڑی بڑی فلمیں یہیں سے شروع ہوا اور ایک سوپر ہٹ ہوئی اور مجھے یقین ہے یہ فلم نہ صرف سکھ جو جتنے بھی لوگ مانتے ہیں جو بھی آستہ وشواس میں یقین رکھتے ہیں ان سب کو یہ فلم دل تک اثر کرے گی اور میری سب سے یہ ہی گزارش ہے کہ تھیارٹر میں جا کے چوبیس ماہی کو یہ پکچر ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو بھگوان کے اور نزدیک ضرور پائیں جو ٹائٹل جو ٹائٹل